تو دیکھو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی بڑھ دی ہی جاتی ہے اور کبھی گھٹتی نہیں اور انہی میں سے ایک چیز ہے ہماری ایج بہت سپر ہیرو ورلڈ میں کچھ ایسے سپر ہیروز اور کریکٹرز ہیں جن کے لیے ایج صرف ایک نمبر ہے اور وہ تھاؤزنڈز ملینز بلینز اور کچھ تو یونیورس کی شروع ہونے سے پہلے ہی ایکزسٹ کرتے تھے اور آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کریکٹرز کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کون ہے ابھی تک کے ایم سی یو اور ڈی سی یو میں دکھایا گیا سب سے اولڈسٹ کریکٹر اور ہاں ویڈیو کو انٹرسنگ بنانے کے لیے آپ کومیٹس میں اپنا اپینین شیئر کر دو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے سب سے اولڈسٹ بینگ ویسے ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو میں ایک شوہ آپ کو سبسکرائب بٹن پہ ایک خلق سمیش مار دو اور بلکل بھی دیری نہ کرو ارت کے مائیٹیسٹ سبسکرائبر بننے میں تو شروع کرتے ہیں نمبر ٹویل سے نمبر ٹویل پہ ہے ہمارے پاس ہمارا فیوریٹ کیپٹین امریکا اور بکی بانس تو کیپ اور بکی دونوں سپر سولجرز ہیں بٹ ان کی ایج کا راز کچھ اوری ہے سپر سولجر سیرم تمہیں صرف پیک ہیومر ایبیلٹیز تو دیتا ہے بڑا سا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے مویز میں جسے ہم یہ ڈیڈیکٹ کریں کہ سپر سولجر سیرم ایج کو سلو کر دیتا ہے یا ایمورٹل بناتا ہے تو پھر کیپ اور بکی جو کہ دونوں ایراؤنڈ ایک سو پانچ سال کے ہے کا راز کیا ہے ارے راز کچھ نہیں ہے ایکچولی کیپ ورلڈ وار ون کے ٹائم آئس میں فریز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ایجنگ پروسس رک گئی تھی اور سیم بکی کو ہائیڈرا والوں نے فریز کر کے رکھا تھا اور دونوں کو جب فری کیا گیا تو ان کی فیزیکل ایج تو ابھی بھی تیس سال کی ہی تھی بٹ ان کی ایکچول ایج سو سال سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اب سپر سولجر سیرم ایج پر ایفیکٹ کیوں نہیں کرتا یہ ہمیں پتہ چلا جب کیپ پیگی کے ساتھ رہنے گیا تھا تو واپس آنے پہ ہم نے دیکھا کہ کیپ اب بڑا ہو گیا تھا بڑھتے ہیں نمبر ٹویل کی طرف تو نمبر ٹویل پہ ہمارے پاس دہ انشنٹ ون تو سارے سوسرر میں سے انشنٹ ون سب سے بڑی تھی اور وہ ایراؤنڈ پانچ سو سال کی تھی ارہت کے سوسرر جو میجک یوز کرتے ہیں اسے ایمورٹل یا خود کی ایج کو بڑھایا نہیں جا سکتا ہے پت انشنٹ ون ڈارک میجک کا یوز کر کے خود کو زندہ رکھ رہی تھی اور یہ ڈارک میجک کا سوس تھا خود دورمامو دورمامو سوسررس کو ایمورٹل بنانے کی لالیج دے کے انہیں اپنا چمجا بناتا تھا جیسا کہ اس نے کیسیلیس کے ساتھ کیا تھا بڑھتے ہیں نمبر ٹین کی طرف تو نمبر ٹین پہ ہے ہمارے پاس تھینوس اینڈ بینگوو تو تھینوس کی ایٹرنل ہے جس کی ایج کیون فائیگی نے ایراؤنڈ تاؤزنٹ یئرز کنفرم کی ہے اور وینگو ہمیں ریسینٹلی شینگ چی اینڈ لیجنڈ آف ٹین رنگز میں دیکھنے کو ملا تھا جہاں ٹین رنگز کو ڈونڈ کر وہ ایمورٹل بن گیا تھا اور وہ ایراؤنڈ ہزار سال سے بھی زیادہ ایج رکھتا ہے اب دونوں کی ایج تو ایکزیکٹلی نہیں پتا بٹھینوس اور وینگو دونوں ہزار سال کے تھے جب وہ مارے گئے تھے بٹھتے ہیں نیکسٹ کریکٹر کی طرف تو نمبر نائن پہ ہمارے پاس ہم سب کا فیوریٹ تھور اینڈ لوکی تو تھور اور لوکی دونوں ایسکارڈ کے پرنس تھے جن کی ایج اراؤنڈ پندرہ سو سال تھی اب ایسگارڈینز کی تو ایج ہمیں پتا ہے کہ لمبی ہوتی ہے بٹھین لوکی کا اتنا ٹائم تک زندہ رہنا یہ بھی کنفرم کرتا ہے کفروں جینٹس بھی ہزاروں سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں لوکی کی مین ٹائم لائن میں اب ڈیتھ ہو گئی ہے بٹھ لوکی سیریز کا لوکی تھور سے دس سال چھوٹا ہے بٹھتے ہیں نیکسٹ کریکٹر کی طرف تو نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس والکری تو تھور جب چھوٹا تھا تب وہ ایک والکری بننا چاہتا تھا جو کی دکھاتا ہے کہ والکری کتنی بڑی ہے مطلب ایک تو تھور کے پندرہ سو سال پلس اس سے پہلے سے ہی وہ ایگزسٹ کرتی ہے جو کیسے دیفنیٹلی تھور سے بڑا بناتی ہے اور فن فیکٹ یہ ہے کہ پریزنٹ ایس گارڈینز میں والکری سب سے اولڈیسٹ ایس گارڈین ہے اور میبی اسی وجہ سے تھور نے والکری کو ایس گارڈینز کا لیڈر بنایا تھا اینڈ گیم کے اینڈ میں بٹھور لاو اینڈ تھنڈر میں والکری کا ایک مین رول ہونے والا ہے تو ابھی ہم اس کریکٹر کو اور اچھے سے جانیں گے بڑھتے ہیں نمبر سیون کی طرف تو نمبر سیون پہ ہے ہمارے پاس ہیلا تو ہیلا اورڈین کی پہلی سنتان تھی جسے ایک ہی تھور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اورڈین نے قید کر کے رکھا تھا اس کے ڈسٹرکٹیو موٹیوز کی ہو جیسے سو ہیلا پندرہ سو سال تک بند تھی اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اسے پہلے پانچ سے لے کر ہزار سال کی ایج کی ہوگی جو کہ اسے ایراؤنڈ پچیس سو سال یئرس اولڈ بناتی ہے اور اس کے اس لسٹ میں ہونے کو ڈیزرویبل بناتی ہے بڑھتے ہیں نمبر سکس کی طرف تو نمبر سکس پہ ہے ہمارے پاس ونڈر وومن تو ونڈر وومن بیٹ مین وز سپر مین میں جب پہلی بار دیکھی تھی تو ڈریکٹر زیک سنیڈر نے کنفرم کیا کہ وہ اس ٹائم پانچ ہزار سال بڑی تھی مطلب سپر مین اور بیٹ مین اس کے سامنے بجے کیا میرے پاس ایسا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے جو اسے ایکسپلین کرے ونڈر وومن اور ونڈر وومن 84 کے ڈریکٹر پیٹی جینکنز نے کہا تھا کہ ونڈر وومن 800 سال بڑی ہے بٹ یہ بات بہت جگہ کانٹر اڈکری کرتی ہے اس لئے ہم زیک سنیڈر جس نے ونڈر وومن کو انٹریڈوز کیا تھا ڈی سی ای ایو میں کہ ایج کو ہی کینن مان کے چلتے ہیں بڑھتے ہیں نیکسٹ کریکٹر کی طرف تو نمبر فائیو پہ ہے ہمارے پاس ڈا آل فادر اڈن تو ایم سی ایو میں لوکی نے کہا تھا کہ اس گائیڈنس پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ ٹائم تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اسی کو نظر میں رکھ کے ہم اڈن کو ایراؤنڈ پانچ سے دس سال تک کا مان سکتے ہیں پر تھور نے سرٹر سے کہا تھا کہ مجھے لگا کہ اڈن نے تمہیں ہافہ ملین یئرز پہلے مار ڈالا تھا اور اگر ہم یہ مان کے چلے تو اڈن کی ایج ایراؤن پانچ لاکھ سال کی ہے اور اسے ون اپ ڈا اول ڈیسٹ ایس گارڈین بناتی ہے بڑھتے ہیں نمبر فور کی طرف تو نمبر فور پہ ہے ہمارے پاس مارشن مین ہنٹر تو زیک سنیڈر جسٹس لیگ کے انڈ کریڈٹ سین میں ہم نے مارشن مین ہنٹر کو دیکھا جو کہ ارد پہ چھپا ہوا تھا اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ مارشن مین ہنٹر کے ہیومن فارم کو ہم مین آف سٹیل اور بیڈ مین وزی سپر مین میں ہے جنرل سوان نیک دیکھ چکے ہیں اور زیک سنیڈر نے کنفرم کیا کہ مارشن مین ہنٹر کی ایج ایراؤنڈ 225 ملین یئرز کی ہے مطلب 22.5 کروڑ سال جو کی سننے میں ہی انسین لگتا ہے اور اگر یہ ایج آپ کو سرپرائز نہیں کرتی تو آگے آنے والے کریکٹرز کی ایج بات کریں ٹاپ تھری کی تو نمبر تھری پہ ہمارے پاس ڈارک سائیڈ تو ڈارک سائیڈ ایک نیو گوڈ ہے جو کہ ملٹی ورز کو رول کرنا چاہتا ہے اور 3000 بی سی ارے یہ وہ بی سی نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو یہ بیفور کرائیسٹ والا بی سی ہے میں اس نے ایرث پہ اٹیک کیا جو کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے تھا اور زیک سنیڈر نے کنفرم کیا ہے کہ ڈارک سائیڈ billions of years old ہے ایسا تو موی میں ہمیں کوئی official confirmation نہیں دی گئی ہے ڈارک سائیڈ کے ایج کے related بٹ زیک سنیڈر نے اپنے ویرو ایکاونٹ پہ ڈارک سائیڈ اور مارشن مین اینڈر دونوں کی ایج خود کنفرم کی تھی اور ڈارک سائیڈ کو around 4.1 billion years old بتایا تھا بڑھتے ہیں نمبر 2 کی طرف تو نمبر 2 پہ ہمارے پاس MCU کی سب سے دو primitive اور powerful species celestial and the elders of universe جس میں کی grand master اور the collector آتے ہیں تو grand master اور collector universe کے elder ہے جو کی universe کے formation کے ساتھ ساتھ existence میں آئے تھے اور ہماری universe 14 billion years old ہے تو grand master کا بھی billions of years old ہونا تو بنتا ہے بات کرے celestial کی تو یہ species بھی کسی بھی main civilization سے پہلے existence میں آئی تھی اور اس کے بعد خود کو universe کے جیجز مان کر low life species پہ experiment کرنے لگے اور celestiales بھی grand master اور character کی طرح billions of years old ہے تو دیکھو یہ تو ہو گئے وہ characters جن کی age ہم گن سکتے ہیں اور جو بندہ نمبر 1 پہ ہے وہ تو time کے existence ہونے سے پہلے ہی exist کرتا تھا یعنی universe کے بننے سے پہلے ہی وہ بندہ existence میں تھا اور وہ character ہے none other than door mamoo actually door mamoo ایکی dimension ہے نہ کہ کوئی character یا being اور جیسا کہ ancient one نے کہا تھا کہ وہ time سے پہلے exist کرتا آ رہا ہے اور ابھی تک mcu اور dcu میں دکھایا گیا سب سے oldest being door mamoo ہی ہے سو دیکھو آئینو مجھ سے بہت سارے characters miss ہو گئے ہوں گے اس list میں but میں نے میں نے صرف main characters کو include کرنے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو میں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے سب سے oldest being in mcu and dcu comics میں نہیں movies کی بات کر رہا ہوں comments میں ضرور بتانا اور اگر آپ کو کوئی اور character یاد آرہا ہے جس کی age بہت زیادہ ہے اور میں نے اس ویڈیو میں mention نہیں کیا تو وہ بھی comments میں comment کر دینا ہماری دوسری ویڈیوز آنے تک آپ ہمارے یہ ویڈیوز انجوائی کر سکتے ہو